مجھے ایک بہت بڑے افسر آئی ایس آئی کے افسر تھے وہ کہہ رہے تھے میں بڑا پریشان ہوا وہاں پہ گیا پچھلے ماہ رمضان کی بات ہے کہتے ہیں میں گیا اس رینک کا افسر دو سو آدمیوں میں فقط ایک میں شیعہ تھا باقی نو سو ننانوے آئے ایک ہزار نو سو ننانوے عورتی دو سو افون ایک سو ننانوے عورتی فقط ایک میں تھا دو سو میں ایک شیعہ عصنہ اشری تھا باقی دوسرے تھے ٹھیک ہے ازاداری کریں عبادت کریں ماتمداری کریں لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیسا ہے آپ کے بچے تعلیم حاصل کر کے آگے کتنا جا سکتے ہیں اس کا بھی تو خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ہم دنیا سے چلے جائیں بعد میں کہتے رہیں نہ ہمیں پڑھایا تھا نہ متوجہ کیا تھا نہ تعلیم دی تھی نہ سمجھایا تھا نہ اچھی ثقافت نہ اچھی ہزارت نہ اچھا کلچر ہمیں تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا اور قیامت کا دن ہو وہی بچے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ متعی بن جائیں ہم مجرم بن جائیں وہ کہیں یا اللہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہماری زندگی بھی برباد کی تھی اور انہی کی وجہ سے ہماری آخرت بھی برباد ہو چکی ہے سکھائیے دنیاوی تعلیم دینی تعلیم سیرت اہلِ بیت ان کو بتائیے احکامِ شرعیہ بتائیے احکامِ شرعیہ کا بتانا بہت ضروری ہے توجہ ہے نا نہیں بتائیں کہ بہت سارے معاملات غلط ہو جاتے ہیں جس کو غسلِ جنابت کرنا نہیں آتا ہے آپ مجھے بتائیں وہ مکہ چلا جائے مدینہ چلا جائے کربلا چلا جائے نجب چلا جائے سامرا مشہد کہیں چلا جائے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے جیسے غسلِ جنابت نہیں آتا ہے نا وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے نہ مسجد میں داخل ہو سکتے نہ خانہ گعبہ میں نہ حرام میں کیونکہ غسل اس نے نہیں کیا نہ اس کی کوئی نماز نہ اس کا کوئی روزہ نہ اس کی کوئی عبادت کچھ بھی نہیں ہے غسل سیکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے پانچ میٹ نہیں لگتی ہے کسی مولانا کسی طالب علم کے پاس بیٹھ جائے پیش نماز کے اس کو کہے مجھے غسلِ جنابت بتانا ہے آپ کو یا سنانا ہے یا آپ مجھے بتا دیں پانچ میٹ لگیں گے بھائی اسے آپ کی نسلیں بھی بچ جائیں گی خرابی سے اوہ جو جنابت کی حالت میں سب کچھ کیے ہوئے سے اولاد پیدا ہوتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے ہم تو بڑا چھوٹا سمیتے ہیں نا یہ مسائل چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں موضو اگر ٹھیک نہیں ہے قرآن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے آپ کی کوئی عبادت نہیں ہے لہٰذا ایسوں چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے ویلہ خرابیاں ہی خرابیاں ہوں گی دعا ہے خالقِ قینات ہم سب کو سیرت اہلِ بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر سلاوات تیرہ ماہِ رمضان کی آج کی افطاری جناب سید زین نقوی صاحب کی طرف سے ہے دعا ہے خالقِ قینات زین نقوی صاحب اور ان کی فیملی ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور یہ افطاری برائی سالِ ثواب سید مظفر عباس نقوی مرہوم ہے اور اسی طرح سید قیسر عباس نقوی مرہوم اور اسی طرح سید سعادت عباس نقوی مرہوم اور ان کے خاندان کے تمام مرہومین کے لیے اس سے افطاری کا بندوبست کیا گیا ہے اور بالخصوص ان کے خاندان کی ایک خاتون جن کا آج انتقال ہوا ہے سیدہ عفت نقوی زوجہ سید شب عباس نقوی ان کے ایسالِ ثواب کے لیے بھی ہے اور ان مرہومہ کو خصوصی طور پہ دعاوں میں شامل کیا جائے گا اب سب سے پہلے التماس کروں گا کہ سید مظفر عباس نقوی مرہوم سید قیسر عباس نقوی مرہوم سید سعادت عباس نقوی اور زین نقوی صاحب کے خاندان کے جملہ مرہومین بالاخص سیدہ عفت نقوی زوجہ سید شب